السلام علیکم ناظرین آل سٹار انفو میں خوش آمدید حسب سابق حسب روایت آل سٹار انفو آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے بروقت آگاہ بھی رہیں اور اسے دیکھ بھی سکیں آج ہماری ویڈیو کا موضوع حال ہی میں انتقال کرنے والے نائجیریا کے مشہور اور انتہائی مضبوط پوزیشن پر طاقتور عوضے پر رہنے والے نائجیریا کے مشہور سیاستدان ابا کیاری ہیں ابا کیاری کا انتقال سترہ اپریل دو ہزار بیس کو ہوا ستر سال میں انتقال کرنے والے سیاستدان کی موت کو شورت اس وقت ملی جب یہ بات تصدیق شدہ ہو گئی کہ ان کا انتقال کی بڑی وجہ کرونا وائرس تھا صدر محمد بحاری کے چیف آف سٹاف کے عوضے پر رہنے والے اس طاقتور سیاستدان کا تعلق نائجیریا کے ایک غیر معروف علاقے بورنوں سے تھا انیس سو پچاس میں پیدا ہونے والے ابا کیاری نے اپنی گریجویشن یونیورسٹی آف وارک وک سے انیس سو اسی میں کی تھی یونیورسٹی آف وارک سے بیچلر ڈگری سوشیال امجی میں حاصل کرنے کے بعد ابا کیاری نے لارگ پیپ بیچلر ڈگری یونیورسٹی آف کیبریج سے بھی حاصل کی انیس سو تیراسی میں ابا کیاری نائجیرین لاہ سکول اٹینڈ کرنے کے بعد نائجیرین بار کاؤنسل سے منسلک ہو گئے بعد ازاں ابا کیاری نے یونیورسٹی آف کیبریج سے ماسٹر ان لاہ کی ڈگری بھی حاصل کی وطن واپسی پر ابا کیاری نے ایک لاو فم فانی کی اوڈ کے ساتھ مل کے کام کرنا سٹارٹ کی انیس سو نوے میں ابا کیاری کو کمیشنر فور فوریسٹری اینڈ اینیمل ریسورسز آف بورنو سٹیٹ بنایا گیا انیس سو نوے سے لے کر انیس سو پچانوے تک ابا کیاری نے بورڈ آف افریقن انٹرنیشنل بینک لیمٹیڈ کے سیکیٹری کے طور پر فرائز سے انجام دیئے ابا کیاری نے یونائٹڈ بینک فور افریقہ میں ڈائریکٹر انچارج انڈ بعد آزا سی ای او کے عدے پر بھی کام کی دو ہزار دو میں ابا کیاری نے مشہور و معروف ملٹی نیشنل کمپنی یونی لیور کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبر بن گئی یونی لیور نائجیریا کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبر بننے سے ابا کیاری کو آہستہ آہستہ پولٹکس میں آنے کا موقع ملتا رہا نائجیریا کے موجودہ صدر پریزیڈنٹ محمدو بہاری کے ساتھ ان کے اس وقت سے اچھے تعلقات تھے جب محمدو بہاری گورنر آف بورڈو سٹیٹ تھے تعلقات بعض آزاں ابا کیاری کو پاور پولٹکس میں لانے کا ذریعہ بن گئے ابا کیاری ایک پر اعتماد پرعظم اور لوگوں کو متاثر کر دینے والی خصوصیات کے حامل سیاستدان تھے جس کی وجہ سے ابا کیاری محمدو بہاری کی تمام ترکابینہ کے اندر ان کے اوپر ان کے تمام فیصلوں کے اوپر چھائے رہے پریزیڈنٹ محمدو بہاری کی دوسری ٹرم سے سٹارٹ 2019 میں ہوئی ہے اس سے قبل 2015 کی ٹرم کے اندر 2015 کے الیکشن کے بعد محمدو بہاری نے ابا کیاری کو بہائنڈ آسین رکھا جبکہ 2019 میں دوبارہ الیکٹ ہونے کے بعد محمدو بہاری نے ابا کیاری کو چیف آف سٹاف کا عوضہ دیتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ اس کے بعد تمام درخواستیں ابا کیاری کی آفس سے ہو کر میرے تک پہنچنی چاہیے ابا کیاری کے ہیڈ آف سیول سرویس اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے ساتھ اختلافات کی خبریں بھی انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنتی رہی لیکن اس کے باوجود ابا کیاری ایک مضبوط عوضے دار ہونے اور صدر کے اوپر اپنا ایک اچھا تاثر ہونے کی وجہ سے اپنے عوضے بے برقرار رہے ابا کیاری ہلت کے شعبے میں ہمیشہ مختلف بیماریوں کا شکار رہے جس میں شوگر ایک نمائی بیماری رہی ہے اس کے علاوہ انہیں گھٹنوں کے درد کا بھی پرابلم رہا 23 مارچ 2020 کے اوفیشل ویزٹ آف جرمنی کے بعد ابا کیاری جب واپس نائجیریا پہنچے تو ان میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی نائجیرین میڈیا کے مطابق ان میں کرونا وائرس جرمنی سے آیا تھا 23 مارچ کے بعد واپسی کے بعد ان میں کرونا وائرس کی تصدیق 30 مارچ کو ہوئی اور 18 روز وہ کرونا وائرس کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے بالآخر اپریل کی 17 تاریخ کو انتقال کر گئے ابا کیاری کو نائجیریا کا سب سے بڑا سیور ایوارڈ ڈبل او این اون یعنی کے آرڈر آف نائجر سے بھی نوازہ گیا چکا ہے ابا کیاری نے سو گوران میں اپنے چار بچے چھوڑے ہیں ابا کیاری کا کرونا وائرس سے انتقال انتہائی افسوسناک ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک تاثر بھی دیتا ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے گھروں میں رہنا ہوگا کچھ عرصے کے لیے اور سماجی فاصلے کو برقرار رکھنا ہوگا ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت شکریہ آل سٹار انفو کی طرف سے خدا حافظ